تو یہ ہے وہ اے آئی رائٹنگ ٹول جس کے اندر آپ لوگ جسٹ یہاں پہ کی ورڈ پروائیڈ کریں گے جیسا کہ میں نے پروائیڈ کی اکرامرلی ریو اس کے بعد نیچے اپنے ٹائٹل پروائیڈ کرنا ہے یا اس کو بھی بول سکتے ہیں کہ جنریٹ آر ٹائٹل اور یہ آپ کے لیے وان سیکنڈ میں ٹائٹل جو ہے وہ جنریٹ کر دے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لینگویج سلیکٹ کرنی ہے آرٹیکل کی کونسی ہو اور اس کے بعد آرٹیکل کا سائز سمال ہو میڈیم ہو یا لارج ہو ویڈیو پرپس کے لیے میں اس کو سمال ہی رکھ لیتا ہوں سمال آرٹیکل بھی یہ آپ کو بارہ سو سے چوبیس سو ورڈ کا جنریٹ کر کے دیتا ہے ٹو وائز کے آپ کا جو آرٹیکل ہو وہ کیسا ہو فرینلی ہو پروفیشنل ہو یا کیسا تو میں اس کو بولتا ہوں پروفیشنل ہو اس کے بعد ایسی او میں آپ نے کوئی کی ورڈ دینا ہے کہ وہ کس کی ورڈ کو ٹارگٹ کرے جو آپ کا مین کی ورڈ ہوگا میں نے یہاں پہ لکھا گرامرلی ڈی بیو اس کے بعد آرٹیکل کا سٹرکچر کیسا ہو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ سٹرکچر میں ایس این نو کر کے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یا ایموو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے اس کا لینگویج موڈل جو کہ یہاں پہ کوالیٹی ڈائپ جو ہے وہ جی پیٹی 3.5 ہے اس کو آپ لوگ فور بھی آرہا ہے اور فور الٹرا بھی آرہا ہے جو کہ ابھی کامنگ سون ہے صرف یہ چیزیں پروائی کرنی ہے آپ نے اور آپ نے اس کو بولنا ہے رن اور یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے آپ کا جو کانٹینٹ آپ کو جنریٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو وہ ہو چکا ہے اب اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا اس نے آپ کو لکھ کے دیا ہے کیاٹ گرامرلی ڈیٹرن کانٹینٹ ویڈ گرامرلی آر ریویو یہاں پہ دیکھئے ہو گرامرلی ورکس اور یوز گرامرلی یہ دیکھئے ٹیبل بھی بنا دیا ہے جو کیسی ہو کے لیے اچھا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ٹیبل ہے تو ساری چیزیں اس نے اس کی جو ہے وہ یہاں پہ یہ دیکھئے نیچے ایف ایکیوز بھی اس نے بنا دیا ہے تو اس طرح آپ لوگ اس سے کانٹینٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہو ہیلو ویورز اسلام علیکم تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ٹول کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کو یوز کر کے جو کہ ایک ایئی ٹول ہے اس کے طرح آپ کانٹینٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر کے آپ لوگ ایزیلی ٹوانٹی ٹوکٹی ڈالر جو ہے وہ ڈیلی کے ارننگ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں صرف ون کلک سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا نیم ہے ایسیو رائٹنگ اڈھاٹ اے آئی تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اس سے ارننگ کرنی ہے یہاں پہ آجانا ہے سب سے پہلے دسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو جیسے ہی آپ اس ٹول کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ ہی دیکھیں یہ کچھ آپشنز آپ کو ملیں گے فری ایئی آرائٹنگ ٹول فار جنریٹنگ مارکٹنگ جنریٹنگ ایسیو اور اس کے لئے پہ کافی سیادا یہاں پہ چیزیں ہیں تو سب سے پہلے تو ہم لوگ یہاں پہ گیٹ سٹارٹیڈ ایلکس فری کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے پروائیڈ کرنا ہے ایمیل ہے پاسپورد ہے سائن اپ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئیٹ ہو جائے گا تو میرے پاس آرڈی اکاؤنٹ ہے میں یہاں پہ لاؤگ ان کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ میری ڈیٹیلز آ چکی ہیں اگر میں سائن ان کے اوپر کلک کرتا ہوں اور میرا اکاؤنٹ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے اب یہاں پہ ایک میتھڈ تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے وان کلک بلوک پوسٹ تو وان کلک بلوک پوسٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ وہی چیز ہے جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں لکھائی ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنا مین کیورڈ دینا ہے اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ بھی ہے جس سے آپ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی مرزیس اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ مین کیورڈ دینا ہوتا ہے آپ نے ٹائٹل دینا ہوتا ہے یہ آپ جنریٹر ٹائٹل کے اوپر کلک کر سکتے ہیں وہ آٹومیٹکل آپ کو ٹائٹل دے دے گا اس کے علاوہ یہاں پہ یہ لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے آرٹیکل سائز کیا ہونا چاہیے ابھی اس نے میڈیوم سیلیکٹ کیا ہوا تو میڈیوم میں یہ چھو بیس سو سے چھتیس سو ورڈز کا آرٹیکل جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ ٹون و وائس کیا ہو ایسیو میں آپ نے لکھا ہوا ہے تو آپ نے جو مین کی ورڈ ہوگا آپ کا یا دو یا تین ہیں وہ آپ نے یہاں پہ پروائید کر دینا ہے اب یہاں پہ بہتا ہے سٹرکچر کیسا ہو آرٹیکل کا اس میں ایف اے کیو ایڈ کروں ہم نے بولنا ہے یایس ٹیبلز ایڈ کروں یایس ایس ٹری ہیڈنگز ہوں یایس لسٹ ہوں یایس اور یہ واقعی ساری ایمیجز ہوں تو ایمیجز بھی اگر آپ نے پروائید کرنی تو آپ ایس کی اوپر کلک کیجئے تو یہ آپ کو ایمیجز کی سپیس بنا کے لے رہے گا آپ اس میں بعد میں ایمیجز جو ہے وہ ایک کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ڈاکومنٹ ہے کہ یہ کہاں پہ سیف ہو اور اس کے بعد لینگویج مارڈل جو ہے وہ جی پیٹی 3.5 چل رہا ہے اس کے بعد 4 اور 4 الٹرہ بھی اس میں کمینگ سون ہے اب یہ تو وہ میتھر تھا جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا اس کے بعد اگر آپ لوگ ڈیش بورٹ میں جاؤ گے تو اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بونس بھی ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ یہ جو ٹھول ہے یہ ایک پیر ٹھول ہے یعنی کہ ایک لیمٹیڈ ٹائم تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی اماؤنٹ آپ کو پی کرنی پڑے گی بات آپ اس سے ایک اچھی ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہو کیسے کرنی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور کیسے آپ لوگ یہاں سے سیو کر سکتے ہو اپنی منی تو ڈسکرپشن میں میں آپ کو اس کا لنک دوں گا جس کے دو آپ لوگ یہاں پہ جا سکتے ہو اور اس کے بعد ایک ڈسکاونٹ کوڈ دوں گا جس کے دو آپ کو پچیس پرسنٹ ڈسکاونٹ یہاں پہ مل جائے گا تو یہاں بھی لکھی یہ ہے ڈیش بورڈ اب بلاگ پوسٹ جو کہ سب سے مجھے اچھا لگتا ہے یہاں پہ اب یہ ہے اس کی بلاگ پوسٹ اب یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں بریف ہے ٹائٹل ہے ڈسکرپشن ہے ہیڈنگ ہے چیکر ہے تو مین کی ورڈ میں اگر آپ لوگ آتے ہیں تو فارکزمپل میں کہتا ہوں میں گرامرلی ریویو کے اوپر یہ میرا مین کی ورڈ ہے کہ میں گرامرلی ایک ٹول ہے تو میں اس کا ریویو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر میں کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے ایسیو فردہ اڈبانس تو یہ کچھ اڈبانس آپشن ہے ورڈ کاؤنٹ ہے ہیڈنگز ہے پیراگراف ہے ایمیجز ہے تو یہ چیزیں بھی آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو گرامرلی ریویو ہم نے مین کی ورڈ دے دیا اس کے بعد ہم بولے گئے سیو اینڈ کنٹینیو اس کے بعد بول رہا ہے کہ ٹائٹل اب اس کا ٹائٹل کیا ہو میں اس کو بولتا ہوں جنریٹ ٹائٹل مطلب ہمیں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ جنریٹ کر دے گا اب یہاں پہ اس نے دے دیا گرامرلی ریویو تو یہ ایک دیا ہے اور اس کے بعد باقی یہ بھی ٹائٹل ہیں جو آپ کو بیٹر لگے تو یہ ہے میں نے گرامرلی ریویو اس کا ٹائٹل جو ہے وہ چوز کر لیا اب نیکسٹ چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹائٹل بھی اس نے خود ہی کر لیا اور اس کے بعد یہ میٹر ڈسکرپشن ہوتی ہے تو یہ بھی ہم لوگ جنریٹ ڈسکرپشن کے اوپر قرید کریں گے تو یہ بھی ہمیں یہ جنریٹ کر کے دے دے گا تو یہ دیکھیں یہ اس نے مطلب ڈسکرپشن جو ہیں وہ جنریٹ کر دی ہیں اس میں سے جو آپ کو بیٹر لگے اس کے اوپر کلک کرنا ہو رہی ہے یہاں پہ آج میٹر آ چکا ہے میٹر ڈسکرپشن آ چکی ہے اب ہم اگین نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ بول رہا ہے کہ ہیڈنگ جو اس کونٹنٹ میں اس نے ہیڈنگز لکھنی ہے وہ کون کونسی ہوں تو یہ کچھ ہیڈنگز جو ہے وہ جنریٹ کر دے گا آپ ان کو اگر ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی جنریٹ کر رہا ہے ان کو تو یہ اس نے کچھ ہیڈنگز جو ہیں یہاں پہ دیکھئے گرامرلی ڈیویو تو یہ ساری چیزیں یہ دیکھئے یہاں پہ آ چکی ہیں اب اس کے بعد نیکسٹ ہے چیکر تو چیکر آپ یہاں تو ابھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو کونٹنٹ ہے اس کا کیا سکور آ رہا ہے تو اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ آ رہا ہے کیونکہ اب ہم نے اس میں کچھ نہیں لکھا تو یہ جسٹ ہیڈنگز ہے اب اگر آپ نے لکھنا ہے تو یہاں پہ آ رہا ہے ادھر کلک کیا تو یہ دیکھئے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اب یہ مجھے لکھ کے دے دیکھا کہ what is grammarly تو اتنا ایزی ہے مطلب جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھئے اس نے سارا لکھ دیا کہ what is grammarly اس کے بعد how does grammarly work اگر میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ مجھے لکھ کے دے دیکھا کہ grammarly کیسے work کرتی ہے تو یہ دیکھئے how does grammarly work یہ بھی اس نے مجھے لکھ کے دے دیا تو اس طرح آپ easily اس کو اپنا جو بھی کونٹنٹ جنریٹ کرنا ہے آپ نے وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو review کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں اور زیادہ یا پھر آپ نے جو remove کرنی ہے وہ آپ اس کو review کر کے کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ کیسے آپ لوگ easily یہ content جنریٹ کر سکتے ہو اب یہاں پہ اگر آپ لوگ آئیں گے یا یہاں پہ نیچی آجاتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ میرا plan ہے میرے پاس آپ کو 5000 words جو ہیں وہ free میں ملتے ہیں 5000 words کے بعد آپ اس کو purchase کرتے ہیں for example آپ یہ content جنریٹ کرتے ہیں 1000 words کا تو آپ کے 1000 words جو ہیں وہ finish ہوگئے اور اس کے بعد 2000 words 5000 words آپ کو free میں ملتے ہیں جیسا کہ ابھی میرا جو plan ہے یہاں پہ یہ دیکھئے میں نے 1 million یہاں پہ جو words ہیں وہ لیے ہیں تو یہ میرے پاس 1 million words ہیں 6717 میرے use ہو چکے ہیں اور 1 million total ہیں تو یہ اس طرح آپ کو words ملتے ہیں جتنے words کا content جنریٹ کرتے جائیں گے اتنے words آپ کے finish ہوتے جائیں گے اور اس کے بعد again آپ اس کو upgrade کر سکتے ہیں جتنے words آپ چاہتے ہیں اتنے words آپ purchase کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ لوگ اس کو use کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے earning کیسے کر سکتے ہیں وہ تو بہت easy ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اج کل ہر کوئی online work کرتا ہے تو جو بھی online work کرتے ہیں کسی چیز کو promote کرنا ہے کسی چیز کا review کرنا ہے کچھ بھی ہے تو ہمیں اس کا content جنریٹ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر article blog post جو ہے وہ لکھنی پڑتی ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ Fiverr کے اوپر آتے ہیں یا کسی بھی social media sorry کسی بھی freelancing platform کے اوپر اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ article writing کا اگر سرچ کریں گے تو آپ لوگ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں 48,731 services اتنے لوگ یہاں پہ اپنی service وہ دے رہے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے charge کر رہے ہیں 15 ڈالر 50 ڈالر 80 ڈالر 100 ڈالر تو اتنے اتنے یہ لوگ charge کر رہے ہیں ابھی ہم ان کو first 4 کو open کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے کوئی orders وہ pending میں پڑے ہوئے ہیں یا نہیں تو یہاں بھی دیکھئے first 6 order in queue یعنی کہ 6 order اس کے پاس pending میں پڑے ہوئے ہیں next queue پر سلتے ہیں 3 order in queue next queue پر سلتے ہیں 1 order in queue next queue پر سلتے ہیں 8 order in queue یہ دیکھئے 100 charge کر رہے ہیں اور 8 order اس کے queue میں پڑے ہوئے ہیں اس طرح یہاں پہ لوگ article writing کر رہے ہیں جسٹ وہ لوگ AI tool کا use کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو خود چیک کرتے ہیں تھوڑی سی چیزیں چینج کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا human touch دینے کے لیے تھوڑا سا اس کو چینج کیا اور اس کے بعد وہ اپنے client کو اس کو بیج دیتے ہیں اور اس طرح وہ لوگ یہاں سے ارنی کر رہے ہیں تو ایک تو ہو گیا یہ method کہ آپ لوگ یہاں پہ اپنی جو service ہے وہ sell کر سکتے ہیں Fiverr کے اوپر آکے یا کسی دوسرے freelancing platform کے اوپر جا کے دوسرا method ہے کہ آپ لوگ affiliate marketing کر سکتے ہیں جیسا کہ grammar لی ایک tool ہے یا کوئی بھی tool آپ لے لیجئے اس کا affiliate program join کیجئے جس کے درہو آپ کو commission ملے گا تو اس کا آپ نے affiliate link جو ہے وہ اپنی یہاں پہ article میں ایڈ کر دیا کرنا ہے کوئی بھی آپ کے لیجئے پر کلک کر کے وہاں پہ جائے گا تو آپ کو commission ملے گا تو ایک ہے freelancing کا method دوسرا ہے آپ کے پاس affiliate کا option کہ آپ لوگ content لکھئے reviews لکھئے affiliate links ایڈ کیجئے اور اس کے درہو آپ لوگ earning کر سکتے ہیں اور third ہے reviews آپ لوگ reviews لکھئے اور اس میں آپ لوگ affiliate بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور google adsense کے درہو آپ اپنی site کو monetize کیجئے اور اس کے بعد آپ لوگ earning کر سکتے ہیں تو یہ مختلف method ہیں جن کے ترہو آپ لوگ اس simple tool کا just click کر کے use کرنا ہے آپ کو اس کا اور اس کے بعد اس سے آپ 3 method سے earning کر سکتے ہیں تو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ابھی بھی اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ لوگ مجھے comment کر سکتے ہیں thank you for watching لوگ